بہت گمبھیر وشے کو رکھانکت کرنے کا پریاس ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا اور ہمارا دیش بھی کرونا مہماری سے لڑائی لڑ رہا ہے جوج رہا ہے اس لڑائی میں اس دور میں سب سے اہم بھومکہ جو ہمارے سچے یودھا ہیں جو ڈرو وارئیرز کووڈ نائنٹین کے راکشت کے سامنے کھڑے ہو کر روز لڑائی لڑتے ہیں وہ ہیں ہمارے سواست کرنی ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ہمارے پیرامیڈکز اور ہسپٹل میں کام کرنے والا ہر کرمچاری وہ ہمارے اصلی یودھا ہیں اور یہ ساماج کی اور پورے دیش کی کوشش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اپنے یودھاؤں کو سلام کریں اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں لیکن اس دور میں دیش کی راجدھانی میں آپ کو جان کے اتینت دکھ ہوگا کہ دیش کی راجدھانی کے اندر دو بڑے اسپتال ایسے ہیں جن کا ذکر میں بھی کروں گا دو بڑے اسپتال ایسے ہیں جو بھاجپا شاسد نگر نگم کے عدین آتے ہیں جن اسپتالوں کے سواست کرمیوں کو مارک سے لے کر ابھی تک کا اپنا ویتن نہیں دیا گیا مارک سے لے کر ابھی تک کا ویتن سواست کرمیوں کو نہیں دیا گیا ہم سممان کی بات کرتے ہیں ہم انہیں سلام کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اندر سرکار ہوای جاز پہ کروڑوں روپے خرچ کر کر ان کے اوپر پھول برساتی ہے لیکن بھاجپا والے اپنے آدھین آنے والے اسپتالوں میں کام کر رہے سواست کرمیوں کو بیتے چار مہینے سے ویتن نہیں دے پائے ہیں یہ سب چاہیے میں تھوڑا آپ سب کی جانگاری کے لیے بھومکہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا دلی کے اندر یدی نیجی اسپتالوں کو چھوڑ دیں تو تین پرکار کے اسپتال آتے ہیں کیندر سرکار کے آدھین آنے والا اسپتال دلی سرکار کے آدھین آنے والا اسپتال اور نگر نگم کے آدھین آنے والا اسپتال کیندر سرکار بھاچپہ سرکار کے آدھین آنے والا اسپتال کون سے ہیں رام منوہر لویا ہے ایمز ہے سوہدرجن ہے یہ بڑے بڑے اسپتال دلی سرکار جہاں پہ اربین کیجریوال جی کی سرکار ہے اس کے آدھین آنے والے اسپتال کون ہے LMJP ہے راجیف گاندی ہے جی بی پنت ہے جی ٹی بی ہے اور انی اسپتال اور نگر نگم جس میں دشکوں سے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کے آدھین بھی کچھ اسپتال آتے ہیں جیسے کی ہندو راہوں ہسپٹل جیسے کی کستوربہ گاندی ہسپٹل یہ سارے نگر نگم کی آدھین آتے ہیں اور یہ تینوں سرکاریں اپنے اپنے اسپتالوں کو چلانے کے لئے پرتیبت ہیں اس کی اسپتال میں مشینے ڈاکٹر کھان پان دوائی علاج کی پوری ویوستہ وہ سرکار کرا دیئے کیندر سرکار اپنے اسپتالوں کی دلی سرکار اپنے اسپتالوں کی نگر نگم اپنے اسپتالوں کی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نگر نگم جو بھرشتہ چاریوں کے لئے سورج مانا جاتا ہے نگر نگم جس نے بھرشتہ چار کی تمام جو سیمائے تھی وہ تھاند کر ایک نیا کیرتیمان بھرشتہ چار میں ستھاپک کیا ہے جسے دلی ہائی کورٹ نے موسٹ کراب ڈپارٹمنٹ کہا نہ کی مونسپل کورپریشن اور ڈلی وہ نسی ڈی جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دشکوں سے کابیز ہے وہ اسپتالوں کو پیسہ نہیں دے دی بی جے پی ڈاکٹر نرسز اور سواست کرمیوں کی سیلری نہیں دے رہی ہے چار مہینے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے نگر نگم کے آدھین آنے والے اسپتال جیسے کی ہندو راو اسپتال جیسے کی کستور بھا گاندی اسپتال بی تر چار مہینے سے ان کے سواست کرمیوں کو ویتن نہیں دیا ہے اور یہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کیونکہ جتنا بھی پیسہ نگر نگم کے پاس آتا ہے وہ سارا پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈکار جاتی ہے سارا پیسہ بی جبی بھرستہ چار میں لٹھ پارٹی ان کے بھرستہ چاری نیتا کھا جاتے ہیں اور ایک پھوٹی کوڑی بھی سواست کرمیوں کے ویتن کے لیے اس مہماری کے دور میں بھاچپانے نہیں دیے اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کچھ نیا نہیں ہے ہر دلی والا اس سے واقف ہے مئی 2019 آج سے لگ بگ ایک سال پہلے MCD نے ہندو راو اسپتال کے ایک ہزار سے ادھک ڈاکٹروں کی تین مہینے کی سیلری روکلی نہیں دیا کہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارا پیسہ ختم ہو گیا ہمارا پیسہ خراب ہو گیا ہمارا پیسہ یہاں خرچ ہو گیا وہاں خرچ ہو گیا اور آج سے ایک سال پہلے بھی یہی استhiti تھی انہوں نے پیسے نہیں دی بچارے ڈاکٹروں کو ڈلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑا اور پھر ڈلی ہائی کوٹ سے پھڑکار لگی تو نگر نگم کو اکل آئی یہ تو ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے چھوڑ دیتے ہیں کچھ ہی مہینے پہلے اسی ماں ماری کے دور میں نگر نگم نے اپنے آدھین آنے والے سکولوں میں جو ادھیاپک ہیں جو سٹاف ہے ان کی بھی سیلری نہیں دی بیچارے وہ ادھیاپک دلی ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور دلی ہائی کوٹ نے سخت شبدوں میں نگر نگم کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے دلی سرکار کو ریسپونسیبل نہیں بتا سکتے یہ آپ کی نگر نگم کی بھارتی جنت پارٹی شاسد نگر نگم کی ذمہ داری ہے میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ دلی ہائی کوٹ نے اتری نگر نگم کو فٹکار لگاتے ہوئے کیا کہا تھا دلی ہائی کوٹ نے کہا you cannot blame the ڈیلی گورنمنٹ all the time you north mcd are the employer ڈیلی گورنمنٹ is only granting an aid for implementing the scheme for primary education یا کی ڈلی ہائی کوٹ نے کہا کہ نگر نگم تم ہر سمیں اپنی جمداری سے نہیں بھاگ سکتے تم اپنے گناہوں کے لیے ڈلی سرکار کو دائت وہ نہیں دے سکتے جمدار نہیں ٹھہرا سکتے اور ڈلی سرکار کا کام تو تھوڑی بہت راشی آپ کو دینا ہے جو سمیں سمیں پر ڈلی سرکار دیتی آئی ہے آپ وہ پیسہ کیوں ڈکار جاتے ہو آپ وہ پیسہ آگے کیوں نہیں ادھیا پکو کو سواس کرمیوں کو دیتے ہو یہ نگر نگم بھی سچ چاہیے آج میں آم آدمی پارٹی کے اس مند سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نگر نگم MCD جو ایک well oiled perfectly functioning corruption machine ہے جو ایک corruption کی بہت ہی بڑی چلنے والی machine بن چکا ہے اس سے سارا پیسہ سائی فن آف ہو جاتا ہے اور بھارتی جنت پارٹی نگر نگم نگم میں آئے ایک ایک پیسے کو ڈکار جاتی ہے نگر نگم جس میں بھارتی جنت پارٹی کی سالوں سے سرکار ہے آج ہم اس مند سے بھاجپا کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھاجپا مت کرو تم بھرشتہ چار دشکوں سے کرتے آرہے ہو نگر نگم میں کم سے کم مہاماری کے دور میں تو اپنا بھرشتہ چار بند کرو اور ان بیچار سواس کرنیوں کو ان کا ویتن دو تم سممان نہیں دے سکتے سممان مت دو لیکن ان کی جو ادھیکار ہے ان کا جو اسی کے ساتھ ساتھ میں دو اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا نگر نگم کی واسط وقت کہ جب آج سے کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے مہینے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ راجی سبھا کے سانسر دلی کے نیتہ ویجے گویل سے پوچھا گیا کہ آپ نگر نگم کے بارے میں کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے کہو گے NCD کیسی ہے میں کہوں گا چور ہے مجھے کوئی انکار نہیں یہ ویجے گویل جی خود قبول رہے ہیں کہ نگر نگم چور ہے میں آپ کو ایک اور فیٹ دیتا ہوں نگر نگم میں ان کی ایک اکائی میں دو سو تیس انجینئر آتے ہیں دو سو تیس میں سے ماتر سترہ ایسے انجینئر ہیں جن کے خلاف چار شیر دائر ہیں دو سو تیس میں سے سر سترہ یعنی باقی سب کے خلاف چار شیر دائر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو بھرست اچار میں لفت پارٹی ہے دھونگی پارٹی ہے کہ ایسے جھوٹ موٹ کے ہوائی جاز اڑا کر کروڑوں روپے خرچ کر کر سرخیاں بھٹورنے کے لئے پھول برساتی ہے دوکٹرز پہ اور سوات کرنیوں پہ لیکن جب اصل بات آتی ہے تو ان کا دکار گئی ہے یہ سچ چاہی اور آج ہم چنوٹی دیتے ہیں بات بات کو کہ یدی آپ نے تین دن کے دیتر تمام سوات کرنیوں کو ویتن نہیں دیا تو آم آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی سوات کرنیوں سے انیائے نہیں ہونے دے گی اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے چنوٹی دے رہے ہیں بات جنتہ پارٹی کو کہ اپنا برسٹا چار بند کرو کم سے کم ہماری کے دور میں تو بند کرو اور نگر نگم والوں کو نگر نگم میں کام کر رہے اپنے سواست کرنیوں کو ویتن دو اس اندرب میں کسی اور کستور با گاندھی ہسپٹل ان دونوں ہسپٹل میں کام کر رہے ڈاکٹر نرسز سواست کرمی پیرامیٹکس سبھی کا ویتن کسی کا ویتن تین مہینے سے نہیں دیا کسی کا چار مہینے سے نہیں دیا ان سب کے ویتن دینے کی مانگ اور مانگ بھی میں چنوپی آجام آدھی پارٹی بھارتی جنت پارٹی کو دے نگر نگم کا راج سوا کہا سے آتا ہے نگر نگم کو تھوڑا بہت پیسہ کچھ گرانٹ کے سرکار دیتی تھوڑا بہت پیسہ کچھ گرانٹ ایک فارمولی کے تحت دلی سرکار دیتی اور بہت سارا پیسہ نگر نگم خود پروپٹی ٹیکس ٹول ٹیکس روڈ ٹیکس انیے مارکن سے کماتا ہے پارکنگ فی انیے مارکن سے کماتا ان کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے اپنے روینیو سٹریم سے جیسا کی پروپٹی ٹیکس پارکنگ فی انیے ٹھیکے دے دے کے وہ ایک روینیو سٹریم میں وہ بھی ڈکار جاتے ہیں جو دلی سرکار اپنے فارمولی کے تحت ان کو پیسہ دیتی ہے ہر تیمہی وہ بھی ڈکار پارائے تو اس میں دو شاپ کا ہے نگر نگم اس میں دو شاپ کا ہے آپ ڈلی سرکار کو نہیں دو شی ٹھہرا سکتے ڈلی سرکار کا دائتو ہے آپ کو تھوڑا بھاجپا مجھے اور بھاجپا کا کوئی بھی نیتا اور خاص کر کے وہ نیتا جو گھر میں بیٹھ کر ایسی میں لوڑوں کھلتا ہے روز اپنے بچوں کے ساتھ ایک وقتی مجھے پوری ڈلی میں دکھا دے نشپکش وقتی ایک جو کہے کہ میں نگر نگم کے کام سنتوشت ہوں ایک آدمی دو کروڑ کی آبادی والے راج میں ایک آدمی مجھے دکھا دیں اس سے ملوا دیں نشپکش وقتی سے جو کہے کہ میں نگر نگم کے کام سے خوش ہوں یہ واستر بتا ہے یہ سچ چاہی مجھے